بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو انسان کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ چمٹی ایک خطرناک مخلوق جسے عرف عام میں ہمزاد کہا جاتا ہے جو ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوا ہمیں گناہ کی جانب راغب کرتا ہے اولاد آدم میں سے ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ پیدا ہونے والا اس کا یہ ہمشکل کون ہے جو انسان کی موت کے بعد ہی اس سے جدا ہوتا ہے آخر اس کا مقصد کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہمزاد کے ساتھ کیا کیا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمزاد کے مطالق تمام دینی اور سائنسی معلومات سے آگاہ کریں گے اس لئے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا سائنس کے مطابق اس دنیا میں ہر انسان کے چھے سے ساتھ ہمشکل ہوتے ہیں لیکن ہمشکل ہونا نہ صرف اولاد آدم میں ہی ہوتا ہے بلکہ جنات کے بھی اسی طرح ہمشکل ہوتے ہیں جو بالکل انسانوں جیسے ہی دیکھتے ہیں اور وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اسلامی روایتوں میں اس کا نام کرین یا ہمزاد کے نام سے آیا ہے دراصل روح تمام جانداروں میں زندگی کی علامت کی وجہ ہے صوفیہ اکرام کی روایات کے نزدیک انسان روح نفس اور خواب کا مرکب ہے اور انسان کے جسم میں دو روحے ہوتی ہیں ایک تو لطیف روح جو کہ پورے جسم میں جاری اور ساری ہے جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے اور دوسری پیکر نور جو نفس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسلامی اقائد کے مطابق پہلی روح موت کے بعد اس کے جسم سے واپس چلی جائے گی یہ وہی روح ٹھہری جس سے اہدِ الاس لیا گیا تھا جبکہ دوسری روح کو صوفیہ اکرام نے ہمزاد قرار دیا جس کی منزل کوئی اور ہے اور صرف موت تک ہی یہ انسان کا ساتھی بنا رہتا ہے ہمزاد کو ہم کسی بھوت پرد کے نام سے نہیں پکار سکتے کیونکہ اس کی پرورش انسان کے آمال کے نور سے ہوتی ہے جب انسان کوئی خیر کا کام کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو اس میں پوزیٹف انرجی جمع ہوتی ہے اور جب انسان کوئی گناہ یا برائی کا کام کرتا ہے تو اس کے ہمزاد میں نیگٹف انرجی سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے دوستو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کے ہمزاد کا برائے راست تعلق آپ کے ساتھ پیش آنے والے روزانہ کے معاملات سے ہے آپ کے مزاد سے ہے آپ کے سکون سے ہے اور آپ کی بیچینی سے ہے اپنے اندر نیگٹف انرجی رکھنے والا انسان ساری دنیا کی مال و دولت حاصل کر کے بھی اپنے دل کا سکون نہیں حاصل کر سکتا اور وہیں اپنے ہمزاد کے اندر پوزیٹف انرجی سٹور کرنے والا انسان ایک وقت کی خوراک کھا کر بھی اپنے دل میں سکون و اتمنان محسوس کرتا ہے دوستو جب بھی اولاد آدم کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور کسی انسان کے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے والی اس دو طرفہ مخلوق کو ہی عربی میں وساوس اور فارسی میں ہمزاد کہتے ہیں جس کا کام انسان کو برائی کی جانب راغب کرنا اور دل و دماغ مشہر پیدا کرنا ہوتا ہے اور مرتے دم تک یہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہمزاد دیکھنے میں اسی انسان کے بالکل ہمشکل ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ جنم لیتا ہے اور یہ انسان کے ساتھ اس کا سایہ بن کر اٹھتے بیٹھتے اس کے ساتھ ہی رہتا ہے ابن کسیر کے مطابق جب اللہ نے شیطان کو مولد دی تو اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو بہکائے گا تو اللہ نے شیطان کو بس اس بات کی مولد دیتے ہوئے فرمایا کہ تُو جس طرح چاہے قیامت تک کوشش کر لے جس پر ابلیس نے اللہ سے کچھ طلب کیا لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ انسان کے ہر بچے کے ساتھ تیرا ایک بچہ پیدا ہوگا تجھے ان کے دل تک رسائی دی جائے گی اور تُو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑے گا کہا جاتا ہے کہ کرین یا حمزاد بلکل انسانی شکل کے مشابہ ہوتا ہے اس کا بول چل ڈھال بولنے کا انداز سبھی کچھ اسی انسان کی طرح ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوا ہو کیونکہ اس حمزاد کی ساری عمر اپنے ہمشکل انسان کے ساتھ بسر کرنے کی وجہ سے وہ اس کے سب راز جان جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چیزیں بھی جو انسان تنہائی میں کرتا رہتا ہے اور ان باتوں کو بھی جو باقی دنیا کے لئے ایک راز ہے حمزاد انسان کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک انسان کی موت واقع نہیں ہوتی اور اس کے بعد وہ ایک غیبی مقام پر منتقل ہو جاتا ہے جہاں پر اسے قیامت کے دن ہی موت آئے گی علماء کرام حمزاد کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کا حمزاد بھی اس کی صحبت کی وجہ سے نیک و صالح ہو جاتا ہے اور جو شخص کفر اور گناہ میں مبتلا ہو تو اس کا حمزاد بھی کافر ہو جاتا ہے مردوں کے ساتھ جن حمزاد اور عورتوں کے ساتھ جنیاں حمزاد پیدا ہوتی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا انسان نہیں جس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن موکل نہ ہو ہر آدمی کے ساتھ اس کا کرین موکل ہے جس پر صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی وہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے مگر اللہ نے مجھے اس پر غالب کر دیا ہے اور وہ مجھ پر ایمان لا چکا بس وہ اب مجھے بھلائی کے علاوہ کوئی اور ترغیب نہیں دیتا اسی طرح ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب بن منوہ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کے ساتھ مقرر ہے کافر کا شیطان کھانے کے ساتھ اس کے ساتھ کھاتا ہے اس کے ساتھ ہی پانی پیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بزدر پر سوتا ہے لیکن مومن کا شیطان مومن سے چھپ کر رہتا ہے جو ہر اس موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ مومن اپنی عقل سے غافل ہو اور وہ اس کا فائدہ اٹھا کر اسے گناہ کی جانب راغب کرے اسی ہمزاد پر دنیا بھر سے تحقیق و تفتیش صرف روحانیات اور صوفیہ اکرام علیہ رحمہ کا ہی عمل نہیں بلکہ جدید سائنس کی روشنی میں بھی ماہرین نے اس پر بہت سی تحقیق کی انیسوی صدی کے آغاز میں سوویت نامی ہمزاد پر تحقیق کا آغاز کیا گیا جسے سائنس نے اورا کا نام دیا ہمزاد کی حقیقت کو جاننے کے لیے انہوں نے اورا کی تصویر لینے کا بھی احتمام کیا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے خاص قسم کے کیمراز اور کیمیکل کو تیار کیا گیا تھا اور آخر کار یہ کیمرے ہمزاد کی تصویر کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پہلی مرتبہ ہمزاد کی تصویر منظر عام پر آئی اور اسے انسان کے جسم سے نکلتی روشنی یا انرجی قرار دیا گیا جادوگروں کے ہاں ہمزاد کا ایک اپنا مقام حاصل ہے سفلی جادو اور کالے جادو کے اندر خاص طور پر ہمزاد کو خصوصی اہمیت حاصل ہے مگر اس کے بدلے ہمزاد کی جانب سے رکھے گئے مطالبات عامل کو ایمان سے فارق کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں چنانچہ عامل کو شیطان کی پیروی کرنا پڑتی ہے کمزور اقائد کے مسلمانوں کا جب عامل کے پاس جانا ہوتا ہے تو وہ اس عامل کو ایسی باتیں بتا بیٹھتے ہیں جسے اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا اور یہی سادہ لو انسان ان عاملین کا شکار ہو بیٹھتے ہیں ان عاملین کے قابو میں آئے ہمزاد سے عامل اس شخص کی تمام معلومات کو اکھٹا کر لیتے ہیں جس سے لوگوں کی بیبسی کا تماشا شروع ہوتا ہے ایسے عاملین جو لوگوں کی ملاقات روحوں سے کرواتے ہیں وہ بھی ہمزاد کے ذریعے ہی کروائی جاتی ہیں کیونکہ موت کے بعد ارواہ کا دنیا سے رابطہ نہ ممکن ہے چونکہ ہمزاد کو تسخیر یہ قابو میں لانے کے لیے عامل کو بہت سے خطنناک مرائل سے گزرنا پڑتا ہے یہ اتنا خطنناک کام ہے کہ ہمزاد کو اگر موقع مل جائے تو وہ عامل کو حلاق کرنے سے بھی گریس نہیں کرتا اسی طرح بہت سے عاملین ہمزاد کو قابو کر کے اس سے ناجائز اور غلط کام لیتے ہیں مگر ہمزاد کا کیا گیا وار ان کو غضبناک انجام تک پہنچا سکتا ہے کسی بھی غلط کام کے لیے ہمزاد کو استعمال کرنے والے کی نہ صرف دنیا بلکہ وہ اپنا مقام آخرت میں بھی دردناک بنا لیتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس بہترین مثال کو بیان کیا گیا جنہیں اللہ نے جنات پر حکومت عطا فرمائی تھی اور تمام طاقتور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابے تھے مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے ناجائز کام کروانے کے بجائے انہیں صحیح کاموں پر معمور کیا اور ان سے مسجد کی تعمیر کروائی اور انہیں لوگوں کے فلائی کاموں میں استعمال کیا یہ ان لوگوں کے لئے سبق ہے جو ہم ذات کو قابو کر کے ان سے برے کام کرواتے ہیں دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین موسیقی